نبیس اس چے زیادہ لوگتنطر کا مزاق نہیں ہو سکتا پی جے پی کو سکست دینے کے لیے کیونکہ کانفیڈنس ووٹ آئے گا اس میں ہم تینوں پارٹی ساتھ ہیں سار ویڈھان سبا کے پتل پہ ہارے گی کون صحیح کون خلط اس کا فیصلہ ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی دہلیس تک یہ بات پہنچ چکی ہے اور بہت سے پہلے ایکسپیرینس ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے بعد کیا کیا ہوتا ہے کچھ اسی طریقے کا شاید فیصلہ ہمیں سننے کو بھی ملے کل ساڑھے دس بجے سے پھر سے ہیرنگ کی شروعات ہوگی اس کے بعد کیا آتا ہے فلو ٹیسٹ کب تک ہوگا اس پر بہت کچھ داروں مدار رہے گا حالانکہ انسی پی اور شیف سینہ نے جو پیٹیشن داخل کیا ہے جوائنٹ پیٹیشن ہے کانگریس کے ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے راج پال صاحب نے جو شپت دلوا دی گئی وہ کتنی جائز ہے اس پر بھی سوال خڑے کیے گئے ہیں حالانکہ راج پال کی اپنی بھومی کا ہے ان کی اپنے کچھ ادھکار ہیں کسی آرٹیکل کے تحت انہیں جو ادھکار ملے ہیں اس کو کیسے اگنور کیا جاتا ہے ان سبھی باتوں کا خیال رکھا جائے گا لیکن اس پینل کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ کون غلط اور کون صحیح ہمارے ساتھ اس وقت بہت سے مہماروں کا پینل بیٹھا ہوا ہے سندیب دوئیدی جی بی جے پی کی نمائندی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ابھی شیخ ترپاڈی جی کانگریس کا پاکش رکھیں گے پروندر سیٹھی جی صاحب پوریٹیکل ایکسپرٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پریم کبار ورش پترکار ہمارے ساتھ موجود ہیں سونیل کاشک یہ بھی ورش پترکار ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سنجید دوئیدی شیف سینہ سے سکائپ کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے سنجید دوئیدی جی آپ کی پاس آتا ہوں سندیب دوئیدی سندیب دوئیدی جی بتائی کہ اس سے پہلے ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے کرناٹک میں بھی آپ نے بہت کوشش کی تھی آپ کے پاس میجوٹی کے لیے اتنا میجوٹی آپ کے پاس تھی نہیں لیکن آپ نے دعویٰ پیش کر دیا تھا اس کو پھر درکنار کیا گیا اور تالیس گھنٹے کے اندر آپ کو فلو ٹیسٹ کرنا تھا آپ نہیں کر پائے تھے کچھ صورتحال وہیں آگے بڑھتا ہوا یا واقعے آپ کے پاس نمبر ہیں مجھے لگتا ہے آپ نے ادھوری کہانی کمپیٹ کر دیا اس کے آگے کا سین بھی آپ بتائیے ایک سال کے قریب سرکار چلی جو ادھر دلوں کی سرکار چلی اور اس کے بعد سی ایم خود آکے کہنے لگا کہ ہم اتنے دباؤں میں ہیں کہ ہم کرسی چھوڑ کے کبھی بھی بھاگ سکتے ہیں کیا ہوا انہوں نے ریزائن کیا اور سرکار پھر کس نے بنائی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سمدھانک ایجنسیوں کو ہی اتنا ہی انٹرفیئر کرنا چاہیے جتنا لوگ تانتک ڈسٹی کونڈ سے ہتکاری ہو کرناٹک کا ناٹک سب نے دیکھا اور الٹیمیٹلی سرکار بھارتی انٹا پارٹی سوست طریقے سے چلا رہی ہے بینا کسی ڈسپیوٹ کے چلا رہی ہے اور بینا کسی بھیدباؤ کے چلا رہی ہے یہ سوال حضم نہیں ہوتا حضم اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کس کے ساتھ کس کے سمرتن سے سرکار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے دیکھئے جنتہ کے ہتھ میں جب سرکار آپ کو چلانی ہوتی ہے آپ کے پاس دو اپسن ہے یا تو آپ جنتہ کے ہتھ کو درکنار کر دیجئے پھر سے الیکسن ہو جائے جنتہ کے پاس دو اپسن ہے یا اجید پوار کے صاحب کے پاس دو اپسن تھے جنہوں نے آپ کو سمرتن دے دیا یا وہ آپ کے ساتھ آئے یا پھر ایڈی کے ساتھ چلے جائے دیکھئے مہاراستہ کی ستھی کو میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ ابھی تک انسی پی سرد پوار اجید پوار یہ کسی بھی انسی پی کے بیکٹی نے ریٹن میں نا راجپال کو نا ادھر تھاکرے کو نا کانگریس کو پربندر جی ایس ای پولٹیکل ایکسپٹ آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے سوال بالکل گھما دیا انہوں نے ایک سال بعد کی سوچیویشن بتا دی کہ کیسے کیسے کانگریس اور جو جی ڈی ایس ہے جی ڈی ایس کے جو مکھے منتری تھے وہ روتے تھے آنسو بہاتے تھے اور اس کے بعد مجبورن بیچے پی کو اپنے قدم آگے بڑھانا پڑا سترکار بنانی پڑی یہ شاید آپ کا لوجک ہے پربندر صاحب یہ بتائی کہ اس سے پہلے جو سمیدانی کے سنستاؤں کا تھوڑا درپیوک ہوتا ہوا ہمیں صاف نظر آتا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں جتنی بھی میں پہلے بھی بولا جتنی راجنیتک پارٹی ہیں اور جو بڑے بڑے قدوار نیتے ہیں انہوں نے جو ہے جنتہ کے سامنے اپنے کردار کو شرمسار کیا ہے لوگ تنتر کا مجاک اڑا ہے کیونکہ جس پرکار سے راتو رات جو پریزیڈنٹ رول کو لفٹ کیا گیا اس کے بعد صبح ساڑھے سات بجے شبط دی گئی اور اس میں جس جنتہ کے جس جنتہ کی دیکھیں کورٹ میں کیس ہے اسی پوائنٹ کے اوپر کورٹ میں کیس ہے چیلنج کیا گیا سر سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے کل اس کی سنائی ہے سر کورٹ سپریم کورٹ کے اندر کیس دانا ہوں بات پوری ہونے دیجئے سندیج بات پوری ہونے سندیج بات پوری ہونے پربندر جی سندیج جی میں آپ کو بتا رہا ہوں سندیج جی انہوں نے لکھا میلہ فائد جو آر بیٹیشن ہے سندیج جی آپ سکرین پر نہیں آرے پتا نہیں چل رہا کون بول رہا ہے سندیج جی پتا نہیں چل رہا ہے پربندر جی وہ اسی بیس کے اوپر ڈالا ہے جو illegal سویدانک ترکے سے جو ان کا راتور جس جنتا کا سین سنا گیا ہے جنتا کا تو پتا لگے گا دیکھیں دیکھیں کل کل سنوائیے کل کوٹ کی سنوائیے کل کوٹ کی سنوائیے آپ بیگی آپ ایک اگر کسی دھارہ کا پالن نہیں کیا گیا تو وہ سمدھانک کہتے ہیں آپ کو یہ بات شکر کرتی ورنہ آپ ایک سمدھانک پت بیٹھے ہوئے بیگی کے اوپر جان پوچھ کے کئی نہ کئی اس کی گرمہ کا حنن کر رہے ہیں اور یہ کہیں آپ کے لئے غلط ہے آپ اپنے بیتگا تھتوں کے لئے سمدھانک میرا کوئی بیتگا نہیں ہے دیکھئے سنجید آپ بھارا بتائیے میں یہاں بیٹھا آپ بتائیے کونی سے دھارا کتا ہے کون کی دھارا کانونے میں یہاں آپ نے گھر کہنا ہوں نہیں کیا آپ نے اسمدھانک کیسے اسمدھانک آپ بھارے بھارے مجھے بولنے کا موقع ہے میں سننے کیلئے سمدھانے سب دیکھیں بیس بتا دیجئے آپ دیکھیں یہاں تو آپ بول لیجی یہاں مجھے بولنے دیجئے نہیں تو بول یہ آپ بیس بتا دیجئے ہم سانت ہو جائیں گے دیکھیں سندیب جی سوال یہ ہے سوال آپ بولنے سندیب جی سوال آپ سے یہ ہے کہ کھل آپ کے بڑے نیتا کہہ رہے تھے بجاب کر جائیں لیکن چلتا کے سامنے آپ جب ووٹ مانگنے گئے تھے آپ دن کی اجالے میں گئے تھے ہاتھ جوڑتے ہوئے آپ گئے تھے رات کی اندھیرے میں آپ کو سرکار بنانے کی وہ بھی ایک ایسے شخص کے سمرتھن سے جس کو آپ نے اچھا خاصا دھویا آپ اپنے آقاں کو خوش کرنے کے لئے بیٹھے ہوں گے لیکن میں آپ کو ایک بات دا دوں آپ پہلے میری بات آپ میری سندھی پلیز میری بیٹھے ہیں آپ سب سے پہلے دیش اتنی بات کیجئے اگر آپ پہلے 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 پرمیندر جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایسے انہوں نے ویچاردھارا کا اولنگن کے آپ یہ بتائیے نا کل ہی آپ کے بڑے نیتا یہ کہہ رہے تھے بار بار مجھے وہی زہن میں آ رہا ہے آپ کے بڑے نیتا کہہ رہے تھے کہ شرط پوار صاحب کہہ رہے تھے ان سی پی کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو بیپکش میں بیٹھنے کا منڈیٹ ملا ہے تو آپ نے ان سی پی سے سمرتن لیا کسی اور پارٹی سے لیا نہیں تو بیدھائک دل نے کیوں سمرتن پتھر دے دیا اگر بیپکش میں بیٹھنے کا منڈیٹ ملا ہے آپ نے کس نے سمرتن لیا نہیں ہمیں کس نے سمرتن دیا آپ دیکھئے آگر کیا بیدھائک دل کے نیتا نے بیدھائکوں کی لسٹ اگر سائن کر کے دی ہے کیا سرط پوار کو جانکاری نہیں تھی دیکھئے مجھے ایک بھی کانگریس ncp یا سیف سینہ کا بیکتھی بتا دے نے کتنے لیٹروں نے دے دیا ایک بیدھائک کا بھی آپ لیٹر اگر سمرتن کر کے اور دردر جا کے سمرتن آجا پریم کمار جی 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 یہ بتائی کہ دراصل جب سبح سمرتن کا آپ کو پتا ہے وقت تھا سفارش قریب رات ساڑھے پارہ بجے بھیجی گئی پانچ بجے کے آس پار سفارش منظور ہو گئی رازپتی شاہصن ہٹ گیا اور اس کے بعد بلا لیا گیا ٹھیک ہے سرکار بنانے کو میرے کو یہ بتائی کہ جس وقت بلایا جاتا ہے اس وقت کیا اپیرینس ضروری ہوتی ہے جتنے ویدھائک گئے تھے جتنوں کا سمرتن لینی کا دعویٰ کیا تھا جت پوار صاحب نے کہ ان کے ساتھ وہ ویدھائک پہنچے تھے کیا دیکھیں یہ نشیط روپ سے ڈیفائن نہیں ہے فیسیکل ویریفیکشن ضروری ہے نیئے راجیپال کا بیوے کا دھکار ہے یہ اس کے تحت آتا ہے یہ صحیح بات ہے پر پچھلی گھٹنا کیا ہے پچھلی گھٹنا ہے کہ ایک بار دیویندر فرنویس جی کو موقع دیا گیا تھا راشت پتی شاسن سے پہلے اس سمیں انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس سنکھیا نہیں ہے اور وہ سرکار نہیں بنا سکے تھے تو اب ان کے پاس اچانک سنکھیا کیسے آ گئی اس کا ویریفیکشن کرنے کا ایک طریقہ ان کو میکنیزم بتانا چاہیے تھا دیش کے سامنے پریم کبار جی یہ بتائیے کہ اب آجیز پوار جی ٹویٹ کر رہے ہیں وہ بھی تب جب اتنا بڑا کلناٹک ہوا جہاں پر نسی پی کی بیٹھک میں بھی شامل ہونے وہ پہنچے اور یہ بتائے گا کہ 48 بدھائک تو نسی پی کے ساتھ ہی ہیں مجھے انیشیلی جو لگ رہا ہے کہ کل پردان منتری جی نے ان کو ٹویٹ کر کے جو بدھائی دی تھی ان کو موقع نہیں ملا ہوگا ٹویٹ دیکھنے کا تو آج انہوں نے ان کو ریٹرن میں وہ دھنیواد کہا ہوگا ایسا مجھے لگتا ہے اگر شبدوں پر جائیں تو آبھار جتانا چاہیے تھا شکریہ کہنے کا ایک الگ مطلب بھی نکل جاتا ہے نہیں انہوں نے کہا ہے ستھائی سرکار دیں گے ہوں ہاں ستھائی سرکار دینے یہ بھی اس میں بھی دونوں مطلب ہو سکتے ہیں چونکہ آج کی جو اسطیتی ہے ان کے پاس دو تین چار سے زیادہ سمرتھک رہنی گئے ہیں تو کیا وہ پھر سے واپس اپنی پارٹی میں آ جائیں گے اور ایک نئی سرکار ستھائی سرکار دینے کی بات کر رہے ہیں یا کہ وہ جو ڈپٹی سی ایم ہیں اور جس سرکار میں ڈپٹی سی ایم ہیں اس کو بچانے کے لیے ستھائی سرکار دینے کی بات کر رہے ہیں یہ بہت اوپن ہے اس میں مطلب بی جے پی بھی نکال سکتی ہے کانگریس بھی نکال سکتی ہے اپنے طریقے سے سندیب جیے بتائیے اس ٹویٹ کا میرے کو مائنے بتائیے کہ آپ کے ساتھ سرکار بنا کے کیونکہ ڈپٹی سی ایم کا تو پروپوزل ان کے پاس گھڑ بندن سے بھی تھا دیکھئے پہلی چیز تو میں آپ کو کلیر کر دوں کہ ان سی پی کے کسی بیدھائیک کسی بیدھائیک دل نیتا نے دو بیدھائیک دل کے نیتا ایک نئے اور ایک پرانے یا سرد پوار نے کسی نے رائٹنگ میں یہ کہا کہ ہم سیف سینا یا دھر ٹھاگریے کے سمرتھن میں اپنے بیدھائیکوں کو تیار ہم نے کر لیا ہے نہیں کہا نا ہمارے پاس بھلے ہی پرانے بیدھائیک دل کے نیتا کا سمرتھن پتھروں پورا کا پورا ہم نے راجپال کو سوپا دوسری چیز دیکھئے اگر آپ راجپال کی بھونکیاں دیکھئے بسکلی راجپال ہمیشہ سمرتھن پتھر بیدھائیک دل کے نیتا کے سمرتھن پتھر کے بیس پہ ہی فلو ٹیسٹ کے لیے بلاتا ہے فلو ٹیسٹ میں ہی بیدھائیکوں کو بلائے جاتا ہے اور جب بھی راجپال اپنے بیدھائیک کا استعمال کرتے ہیں شاید انہیں اپنے بیدھائیک میں اپنا اتحاس نظر آتا ہے دیکھئے وہ بیدھائیک اب اس لیے جو دس جنپت سے پریلت لوگ ہوتے ہیں انہیں اتحاس بھی نظر آتا ہے اور بھبس بھی نظر آتا ہے لیکن جب آپ سمدھانک بیبستھاؤں کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کسی بھی سمدھانک بیبستھا کا یہاں اولنگا نہیں ہوا ہے سمدھانک طریقے سے کوئی سور مچاتا ہے کوئی سان طریقے سے کام کرتا ہے ہم نے کہیں نہ کہیں ہمارے پاس جو چیزیں تھیں ہم نے راجپال کے سامنے رکھی راجپال کو لگا بھوشی صاحب آج روتگی صاحب کی دلیل یہ بھی تھی سپریم کورٹ میں کی طرح سل وقت دینا چاہیے اور انٹرفیر نہیں ہونا چاہیے سدن کا کورٹ کے ساتھ اور یہ دلیل تک دے ڈالی انہوں نے کیوں سکتا ہے آپ کو وقت اس لیے بھی دینا چاہیے تو سرکار بھی کانون بنا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو سال کے اندر سارے سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں ان کو نپٹا ہے دیکھیں ایک چیز پر آپ کا دھیان دلانا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ میں جو کیس گیا ہے کیا کانگریس نسی پی اے سیب سینہ نے یہ کہا ہے کہ سمدھانی کس بدھارہ کا اولنگان ہوا ہے اس لیے کہیں نہ کہیں اس کو رد کیا جائے یہ صرف کورٹ جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں وہ صرف اس لیے چل رہا ہے کہ جو ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا اس کو گھٹا کے دو دن یا تین دن کر دیا جائے اور نورا کستی کا کرنا ٹک میں کیا ہوا پورے دیس کی جنتہ نے دیکھا کس طریقے سے جب کستوں کا لوڈ پڑا سی ایم کے اوپر تو اپنے آپ کہنے لگے کہ بھائی بہت بڑی گلتی کر دی ہارس ریڈنگ کی سرکار زیادہ دن نہیں چل سکتی اور کیا ہوا درست آئی ہو گئے سندیب جی جس طریقے سے آپ تٹھست بیٹھے ہوئے تھے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی تٹھست بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس تو اب آنکڑے نہیں ہیں تو ہم سرکار نہیں بنا رہے اور سرکار بنانے کی مشکت وہاں سے جاری تھی اب عجید پوار جی آ جاتے ہیں یہاں آپ کو لگتا نہیں کہ آپ نے اپراد کے ساتھ پوری طرح سے کامپرمائز کر لیا نہیں دیکھئے میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹری میں لے جانا چاہوں گا اگر آپ دوہجار چودھا کے سمیے جب سرکار بنی تھی اور سرکار بنی تھی اور سرکار کا تنج آپ نے دیکھا اس کی پلپون میں کو دوبارہ سے بتائیے اس کی ایسی پی کی پلپون دوبارہ سے بتائیے سر اس ایٹ ای نیچرل کرپٹ پارٹی دیکھئے اب یہ ساب ہو چکا نیچرل کرپٹ پارٹی ہے اگر آپ دوہجار چودھا میں بھی دیکھئے سیف سینہ جب نکھرے کر رہی تھی تو کہیں نہ کہیں سرکار نے کہا تھا کہ ہم پھڑن بیس جی کو باہر سے سمرتن دینے کے لیے تیار ہیں کیوں سمرتن ترند کود کے آگئی اس کے بعد ابھی بھی سرکار پوار جی کے پردھان منتری جی سے ملنے کے بعد کیوں سرکار انہوں نے اجید پوار نے سمرتن پتر دیا ابھی بھی کانگریز کو لے کے سرکار کو لے کے کہیں نہ کہیں جس طریقے سے کانگریز کے نتا کہتے ہیں کہ سرد پوار جی کو سمجھنا گنگام اگر وہ کھڑے ہو گو بھی بیاننے تب بھی مسکل ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جب آپ کسی بیکتی کے ساتھ اتحاص میں کھلوار کرتے ہیں تو اس کو بھی موقع ملتا ہے اور آج کہیں نہ کہیں اجید پوار بھی وہی کر رہے ہیں جس طریقے سے کانگریز نے کہیں نہ کہیں انہوں نے پریشان کیا تو پڑن بیس صاحب تو کہہ رہے تھے کہ عجید پوار جی کو جیل تک پہنچائیں گے چکی پیسنگ اینڈ پیسنگ اینڈ پیسنگ اب کیسے اب ان کے ساتھ سرکار بنائیں گے لوگوں کو کیا جواب دیں گے مجھے یہ بتائیے باقی آنکڑا بھی ہو بھی آپ کے پاس مان لیا ایک بار کو دیکھیں انکواری پڑن بیس جی کو نہیں کرنی ہے کوٹ کو کرنی ہے کوٹ کود لگے گا دوسی ہیں تو وہ چکی پیسنگ کریں گے اور کوٹ کو نہیں لگتا ہے تو وہ کوٹ کے بے بے depend کرتا ہے کہ اس نے کیا ڈیسیجن لیا اور جنتہ سے جو بادہ کیا کہ ہم سرکار میں آئے تو چکی پیسنگ اینڈ پیسنگ اینڈ پیسنگ وہ چکی کہاں جائے گی اب جنتہ سے جو ہم نے بادہ کیا ہم وہ نبھائیں گے اگر وہ دوسری ہیں کوٹ کے سامنے ہم ساکھ سکھیں گے کوٹ کو لگتا ہے کوٹ سلے دیں گے بنا کے جیل میں ڈالیں گے دیکھیں ڈپٹی سیم بنا کے کہ ڈپٹی سیم جیل میں نہیں یہاں سیم تک جیل میں چلے جاتے ہیں پردان منتری تک کیوں پر انگلی اٹھ جاتی ہے اور سمیدان میں پردان ہے اگر پردان منتری اور راشپتی بھی دوسری ہے تو وہ بھی جیل جا سکتے ہیں یہ تو صرف ڈپٹی سیم ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سمیدان پر بسواس رکھنا پڑے گا اور اس دیس کی سمدھانی کا جنسیاں اتنی مجبوط ہیں کہ وہ اگر راجپتی بھی چاہے تو اس کو بھی جیل کے اندر ڈالے کا پچھ رکھ سکتے ہیں دیکھئے وہ دور چلا گیا جب دس جنپن ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ کون جیل میں جائے گا اور کس کو پھر دس جنپت چلے گئے اور اس لیے سرکاریں سلطی تس زنبت کے ساروں پہ اور اس دس جنپت کے ساروں پہ جس کو جو کہتے ہیں کہ بہت مجبوط مقردان مجھے مجھے ہیں اب یہ کریں راجپتی جیل جا سکتا ہے ملکر سرکار جو بنانے والے تھے اس میں بھی ڈپٹی سی ام آپ آجید پوار کو بنانے والے تھے تو آپ تو موبند رکھیے یا آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو کہیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی شاہب جو بھی بولیں وہ جانکاری درست کر کے بولیں مجھے درست جانکاری ہے ہر بار دس جن پر جانا اگر سمدان تو جتنا پڑا ہے میں نے وہیں آپ کو بتا رہا مہا بھیوگ لائے جا سکتا ہے مہا بھیوگ لائے جا سکتا ہے نا جیل میں نہیں ڈال سکتے بھائی مہا بھیوگ کے بعد جیل میں نہیں جاتے ہیں کیا پھری چھوڑ دیئے جاتے ہیں دیس نکالا کر دیا جاتے ہیں مہا بھیوگ کے بعد پد مکتی ہوتی ہے پد مکتی ہوتی ہے دیکھئے پد مکتی کے بعد اگر کو چاہیے سمدان کو تلانجلی دے دی جائے کر دیا جائے سنسکار اس کا پہلے ہی تلان جلی دے چکی ہے ملحب ابھی بھی ان کے پاس کانگریس کاما کوobi اٹھایا ہے ملہ بھائی بھی ان کا چناؤ سارا کچھ چناؤ سارا ہے پنجاب کے سی ام گر کنگریس کے سام پر نہیں چل رہے تھے تو کنگریس بھارٹی نے ہی پنجاب میں ہٹایا تھا اب اتحاس اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں چھ سال سے ان کی سرکار ہے اور ڈیبیٹ ہو چناؤ ہو ہر جگہ کنگریس کنگریس کریں گے کیونکہ اتحاس کو کلنکت کنگریس نے کیا ہے کیونکہ اس سمبھدھان کی دھجیاں کنگریس نے اڑائی ہے کیونکہ اس دیس کی جنتا کے سامنے آپ بے نکاب ہوچ کے ہیں اتحاس اتحاس ہوتا ہے کبھی کلنکت نہیں ہوتا ہے اور ہر جگتی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے اتحاس نہیں آج کنگریس کے نیتا بھی کلنکت ہیں جو کوئلے جیسے گھٹالوں میں اپنا موں کالا کروا کے گھوم رہے ہیں کوئلہ گھٹالے تو آپ اہی کسی بی آئی کوٹ نے کہا کہا کہ جیرو ہے آپ اس کو مانیں گے کوٹ کو مانیں گے کیا سب کو بری کر دیا کوٹ نے بلکل کوئلہ اور سی بی آئی میں تو کوٹ نے کہا دیا کی جیرو سب کو بری کر دیا آجا کوشک صاحب کوشک صاحب یہ بتائیے کی طرح سال آس تالیس جو بدھائک ہیں ان سی پی کے یہ کہا جا رہا کہ وہاں پاؤنچے ہوئے تھے یہ کہا جا رہا کہ اکتالیس بدھائکوں کا تو سمرتن ہے ساتھ جو ہیں وہ فون پر یا میسیج پر یا وٹس اپ پر سمپرک میں ہیں اور چار پانس سے تھوڑا کنیکشن نہیں مل پا رہا ہے سپرم کورٹ میں آج کہا گیا اس میں کیوال اکتالیس بدھائکوں کے لیے کہا گیا ان سی پی کے ہیں لیکن یہ باسطم میں اکتالیس ہیں اوپر کے لوگ سمپرک میں نہیں ہیں جیسے کل سام کو چرچائیں بھی ہو رہی تھی کہ کچھ ان سی پی کے بدھائکوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو سپسے نہ کہ بدھائکوں نے ان کو پکڑ لیا تو یہ ایسی پرسطی آ رہی ہے دوپیر کے بعد بھی سرد جی اپنے بدھائکوں سے ملنے کہیں ہے ویسے کہا جاتا ہے کہ پائیپ سٹار ہوتلوں میں ساری سوبیدہ ہوتی ہے ہوتر رہنے ساں ہیں میرے خیال سے ساری سکھ سوبیدہ ہوتی ہیں لیکن یعنی اب کوئی نکلنا چاہتا ہے پائیپ سٹار ہوتل آتانی سے تیار جل بنایا جا سکتا ہے بلکل اور یہ بتائیے یہ لوگ تنتر کا یہ بھی ایک لوگ تنتر کا گلا گھوٹنا ہے کہ جو بیدھائک جنتہ نے چنے اپنا بورٹ دے کر کے وہ بھی تو بندھک ہیں اپنی پائیٹیوں کے وہ بھی نہ نکل سکتے ہیں نہ کسی کو بورٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے پائیٹی ہوتی جاری کرے گی یہ کیا یہ لوگ تنتر کا گلا گھوٹنا نہیں ہے جو بیکتی نیم قانون بنائیں گے جو بیکتی پردیش کو چلائیں گے وہ بیکتی آج بندھک ہیں اور ابھی سے نہیں آپ دسکوں سے آپ دیکھئے اور یہ استتی جب سے آئی ہے جب راست سوا کا الیکشن گجرات میں تھا احمد پٹیل تب سے ایسی پرشتیاں آگئیں کہ بدایقوں کو دوسرے پردیشوں میں بھیجا جا رہا ہے جائپور میں بھی کانگریس کے بدایق رہے بی جے پی کے بدایق بھی اس طریقے سے رہے ہیں کہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں دوسرا سیب سہنا جو اپنے آپ کو مضبوط کہہ رہی ہے مضبوط مانتی ہے وہ کری ہے کہ آدھار کار لے کے آئیے پانچ دن کا کپڑے لے کر کے آئیے تو یہ چل کیا رہا ہے یہ جنتا نہیں سمجھ رہی ہے اور دوسرا میں جنتا کو بھی اس کے لیے دوسری مانتا ہوں کہ جو پائیٹیوں سے دل بدل کار چناب لڑتے ہیں ان کو جنتا کیوں جتاتی ہے جنتا کو اس سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر میں جو پائیٹی کا بیکٹی نہیں رہا جس بچہ دہرہ سے وہ جڑا ہے اس کا نہیں رہا اور دوسری بات تمام ایسے الیکشن آپ نے دیکھے ہوں گے چاہے اتر پردیش میں چاہے ماراست میں میں کہ یہ گھٹ بندن ہو گیا تو پائیٹی ہماری ہوگی چہر آپ کا ہوگا بسپا میں ہے سپا کا یہاں تھا تمام ابھی سیب شہنا میں بھی دس بارے بیدھائے کیسے ہیں جو سیب شہنا کے چناب جن پہ الیکشن لڑے ہیں کس کے بی جے پی کے چہرے یہ کیا جنتا نہیں سمجھتی اس کو لیکن پھر بھی جنتا نے ان کو جتا کے بھیجا تو آخر میں جنتا آپ نے آپ کو ٹھیکا محسوس کیوں کر رہی ہے یہ سب جنتا کا بویا ہوا ہے آخر میں ایسے لوگوں کو بوٹ نہ کر کے جمانہ جب تکرانی چاہیے جنتا کو لیکن نہیں وہ بھی انہی کو بوٹ دیں گے دوسری بات بار بار یہ سوال اٹھ رہا تھا اس میں کہ عجید پوار پر کیسے گورنر سامنے بھروسہ کر لیا انہیں کیسے مان لیا کہ یہ بیدھائک ان کے ساتھ ہیں آپ یہ بتائیے جب گورنر نے نسی پی کو سرکار بنانے کے لیے بلایا تو نسی پی کی طرف سے کون گیا عجید پوار گئے سمردن پتر لے کر کے اپنے بیدھائکوں کا تو جب کوئی بکتی گھنٹوں چائے پی کے گورنر سے آتا ہے اور سرکار بنانے کے لیے گورنر بلاتا ہے اور دوبارہ پھر کہتا ہے کہ ہم سیب شہنہ کو سمرتن دے رہے ہیں تو گورنر بھروسہ کیوں نہیں کرے گا کوئی نیا چہرہ تو تھا نہیں یا انسی پی کے طرف سے پرگندی کا روح میں گورنر سے نہ ملا ہو تو سوال تو یہ بھی اٹھے گا ہے جب 24 گھنٹے کی مولت دیتی اس دوران انسی پی کو تو 6 گھنٹے پہلے ہی راستپتی شہنہ لگا دیا گیا اب بھروسہ ہوگیا میں اس کا رواب دے رہا ہوں کیا سرد پوار کو یہ پتا نہیں تھا آپ یہ اس دن کا دیکھئے آپ کہ 24 گھنٹے کا سمیں انسی پی کو دیا گیا صبح ساڑھے گیارہ بجے عجید پوار نے ایک پتر لکھا کہ ہم کو اور سمیں دیا جائے گورنر نے نامنجور کر دیا اور راستپتی شہنہ لگا دیا اور رات سام کو ہی پردان منطری کو آؤٹ آف پونٹری جانا تھا کیمنیٹ کی میٹنگ ہو گئی تو کیا سرد پوار کو نہیں دکھ رہا تھا بینہ سہمتی کے پتر کیسے چلا گیا کمانڈر صاحب کے بعد 24 گھنٹے کا سمیں مانگ رہے ہیں وہ اور سام تک یہ پردان منطری دیش میں نہیں تھے اسی در راستپتی شہنہ لگو ہونا تھا تو کیا سرد پوار کو بشواس مریدیا گیا یہ کہا جائے کہ شیم سینہ اور کانگریس نے پہلے ہی بوٹوں کے اندر اپنے پیدایا کر رہا ایٹی نائن میں جو اتر پردیش میں ہوا جو بشنات پرداب شنگ نے کہا کہ ملائم شنگ مکھ منطری بنیں گے عجیس سنگ بنیں گے اور وہی کھیل کھیلا کے عجیس سنگھ کو اپنی طرف سے نومینٹ کر دیا مکھ منطری کے لیے لیکن بعد میں پردے سے کیا ہوا ہے کہ ملائم شنگ کو مکھ منطری بنا دیا گا یہ سب راجنیتی ہو رہی ہے اور میں پھر کہہ سکتا ہوں کیا ہو سکتا عجیس بووار کے اوپر بندوق رکھے کندے پہ بندوق رکھے سرد بوار کھیل کھیل لے ہوں ہو سکتا ہے 10-15 ویدائک ٹوٹ کے وہاں سمرتن کر دیں اور بعد میں کرتے ہیں سرد بوار ہو کے سرد بوار کا بھی چہرہ بچا رہے گا اور سرکار بھی بنی رہے گی کچھ بھی پولٹیکس میں ہو سکتا ہے اچھا میرا سوال یہ تھا کہ وقت رہتے شیف سینہ نے اور کانگریس نے ہوٹلوں میں اپنے ویدائے کے ٹھہرا دیئے تھے نسی پی کو لگتا ہے پورا بشواز تھا کہ اس کے ویدائے کہیں نہیں جائیں گے اس لیے تھا اس لیے تھا کہ وہ نسی پی کہنے تھا بی جے پی سبھی میٹنگ کر رہے تھے نسی پی کہنے تھا کانگریس سبھی میٹنگ کر رہے تھے اس لیے وہ نشن تھے سارا جگہ ان کی بات چڑھ رہی ہے جہاں سے سٹم ہوگا تو ابھی شیخ صاحب آپ کیا سوچ رہے ہیں نسی پی اپنا گیم کھیل رہی تھی شیل سینہ کو کچھ پتا نہیں ہے اور آپ تو ایسے لگا کہ ہمارے بینا تو سرکار بن نہیں سکتی لیکن آپ دیر پر دیر اتنی کرتے گئے اتنی کرتے گئے کہ آپ دیکھئے سیچویشن کہاں کھڑی ہو گئی ہے ہم نے کوئی دیر نہیں کیا اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے بینا سرکار نہیں بن سکتی یہ لوگتنت رہے یہاں سب کو لے کر چلنا پڑتا ہے آپ یہ کسی ایک ویکتی کو سولو پر فارور نہیں گھوشت کر سکتے یہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے لوگتنت رہے تو عام سمتی بن رہی تھی بادچیت ہو رہی تھی اسی دوران بی جے پی آلہ کمان سے یہ کھیل کھیل دیا گیا راتو رات چیزیں بدل دی گئیں رات کو میٹنگ ہوئی شیف سینہ کانگریس ان سی پی کی وہاں ان سی پی کا جو سمرتن پتر تھا وہ ویدھاک دل کے نیتا چونے گئے تھا جیت پوار تو وہ سمرتن پتر گھٹ بندھن کے لیے تھا جو تینوں پارٹیوں کا بن رہا تھا سرکار بنانے کے لیے کامان مینمنٹ پروگرام کے لیے اب پھر وہ وہیں سمرتن پتر صوبہ لے جا کے کھچڑی پکنے میں دیر لگے گی کھچڑی پکنے میں دیر لگے گی تو پھر جو مریض ہے اس کی طبیعت تو ناساز رہے گی سندیب جی یہ بتائی کہ اب فلور ٹیسٹ میں کیسے خود کو ثابت کریں گے کیسے آنکڑا ایک سو ستر سے اوپر کا آنکڑا اتنا تو آپ کے شیف سینا کے گھڑ بندن کے ساتھ بھی نہیں تھا اب یہ پرائیہ مال جو ہے وہ اتنا ایک سو ستر کا آنکڑا آپ کو دے دے گا مجھے سمجھ نہیں آرہی فلور ٹیسٹ کیسے پاس کریں گے دو سو پار والے ہیں فلور ٹیسٹ کیسے پاس کریں گے ایک سو بہتر کا آنکڑا ایک سو بہتر سے زیادہ کا سمرتن ہوگا مطلب آپ اس کا مطلب سیند نہ صرف این سی پی میں لگا رہے ہیں کانگریس میں بھی آپ نے لگائی ہے نہیں نہیں این سی پی اور نردلی بیدھائک میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ صرف این سی پی اور نردلی بیدھائک بھاچپا کے ساتھ بھی تب تھوڑی بنتے ہیں تب تو ستر کے آس پاس آنکڑا چودہ بیدھائک آپ نردلی ہیں بتا رہے ہیں آپ کے ساتھ ہیں تیرہ تیرہ بیدھائک اور دو دو اے ایم ابھی شیخ جی آپ کے بھی ہیں نہیں کانگریس کے نہیں ہیں کچھ ہمارے کار کرتا ہے سفشنا کے سمبل پہ جیتے ہیں وہ بوٹ نہیں کریں گی اور اس لیے بات ہے جب وہ بھارتین دا پارٹی کے کار کرتا ہے تو وہ کیوں سفشنا کے کہنے پہ جائے گی اس کا مطلب کہیں سے توڑ کے لے آئیں گے اور ابھی شیخ جی آپ کو تو زیادہ ڈر ہونا چاہیے اس کی وجہ بلکل صاف ہے کہ دراصل یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ کانگریس سے جو جیت کر ویدھائک آئے ہیں زیادہ تر ویدھائک اس میں اپنی حیثیت سے جیتے ہیں کانگریس کا چناف چند ضرور لیا ہے لیکن اپنی حیثیت سے جیتے ہیں کانگریس کے نام پر کانگریس کے چند پر نہیں جیتوا یہ تو جنتہ وہاں کی بتائے گی جہاں تک جیتنے کی بات ہے میں بتا دوں دو سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ بی جے پی کو نوٹا سے بھی کم وٹ ملا ہے دو سیٹیں ایسی ہیں ویدھان سوا کی اس میں ایک لاتور گرامیڑ ہے آپ کو کتنی سیٹوں پہ نوٹا سے کم ملا جرائے آپ کو نوٹا سے کم ملا نہیں ہمیں تو کہیں نہیں ملا آپ کے پاس آکڑا ہو تو بتا دیجئے دو سیٹوں پہ نوٹا سے کم ملا ہے مہاراست سے امیٹھی آگئے اب اس لیے بہراج کے پرستسٹھا کی سوال تھا بات ہو رہی ہے مہاراست وہاں سے امیٹھی آگئے امیٹھی سے زیادہ مجبوط کہیں نہیں تھے میں تو چاہتا ہوں ان سے دس سوال آپ پوچھئے آپ کی پارٹی میں اچھی خاصی سیند لگنے کو تیار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دو سو کے آس پاس آنکھڑا ہو سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کہنے کو آپ کیا کریں گے راجپال ان کے ایجنٹ کے روپ میں کام کریں راشت پتی سے منجور ہی نہیں لینی ہے رول ٹویلو کا پالن ہی نہیں کرنا ہے جس کی چرچہ اے لوگ کر رہے ہیں کہ رول ٹویلو سے ہم ہٹا دیئے اس میں ایکسٹریم امرجنسی کی بات کہی گئی ہے آپ ڈسائیڈ کریں گے دس زن پر ڈسائیڈ کرے گا کہ ایکسٹریم امرجنسی کیا ہے یہ دان منطری کا اور راجپال کا رائے تھے کہ وہ کیسے ایکسٹریم امرجنسی ڈسائیڈ کرتے ہیں اب اس لئے ہرس ریڈنگ ہو رہی تھی ایکسٹریم امرجنسی تھی اور ہمیں ہرس ریڈنگ بچا نہیں تھی سیدھی سی بات ہے آپ بتائیے کونگرس سے زیادہ ہرس ریڈنگ کے دیاس کیا رہا کرناٹک میں کیا ہوا یہ دوسرہ ہرس ریڈنگ کی سرکار والی ہرس ریڈنگ کریں گے اور لوگ منطری کو خود جنتا کے طاقے کہنا پڑا کہ ہرس ریڈنگ کی سرکار ایک کلمٹ سے زیادہ نہیں چلتی اور یہ بی جی پی والی ہرس ریڈنگ کریں گے دوسروں کی مچا کے ہرس ریڈنگ کا بیانی دوسرہ ہرس ریڈنگ کیا ہے اور سرکاریں ہرس ریڈنگ کے لئے ہی تھی کرناٹک سب سے بڑا ایک جام پر ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کے اندر وہ خلاہت ہے ہم تو سکون سے بیٹھیں ایک سب آتر کے آگڑے کے ساتھ بہ خلاہت انہیں ہیں جن کے ہاتھ سے جاتے جاتے کرسی نکل گئی جو کٹر ہندوٹ کے برو دی تھے وہ آج کٹر ہندوٹ کے پاس کھڑے ہو گئی کیا آپ کے بیدائیق جا کے کہے گا کہ ہم اس پارٹی کے نیتا ہیں جو کٹر ہندوٹ کی پارٹی کے سمرتن میں کھڑی تھی دیکھئے آپ کے بیدائیق کی بوٹر سے جا کے کہنے کی کہ ہم سب سے نا کے سمرتن میں جا رہے تھے سرکیار بڑھانے اب ہمیں بورٹ دی لیا آپ انسی پی کے ساتھ آپ انسی پی کے پروگرام کو ایکسپ کیا انسی پی نے ہماری بچار دارہ میں ایکسپ کیا انسی پی ہمارے سمرتن میں آئی ہے ہم انسی پی کے سمرتن میں آئی ہے یہ تو وہیں بات ہو گئی سرکار انسی پی بنا رہی ہے آپ نے نہیں بول سکتے آپ کے بڑھانے تاہیے یہ بات نہیں بول سکتے یہ تو وہیں بات ہو گئی کی چاکو کھڑی کانگریز سرکار بنانے اور سرکار سمرتن کر دے ایک خلا چیلنج کرتے ہیں میں ایک بات کہوں گا دیکھیں انسی پہ خلاہت ٹھیک نہیں ہے میں ایک بات کہوں گا کہ وہ نامور بینیسا کیسے 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 تو یہ آپ اپنا گھمنڈ ستہ کا جو گھمنڈ ہے وہ اس کو تھوڑا گھمنڈ کرنے والوں کا گھمنڈ جنتہ نے چکنہ چھوٹ کر دیا اور سیو سینا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے کہ سیو سینا کا تو یہ درد ہے کہ وقت گلسن پہ تھا تو لہو دیا ہم نے آج بہار آئی ہے تو کہتے ہو کوئی کام نہیں تو یہ ان کو تو اب یہ بڑے ہو گیا تو یہ بڑے بھائی کو چھوٹا بھائی کا دیئے میں تو یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ خود اسپتال میں بھرتی ہیں تو دوسرے مریض کی صحت کا بعد میں خیال کیجئے پہلے اپنی صحت کا خیال کیجئے آپ یہ بتائیے بے آبرو ہو کر اگر آپ باہر نکل آئیں گے اس کے بعد آپ کی ستیتیاں کیسی ہوں گی کیا بتائیں گے میرا سوال کل بھی یہ تھا دراصل کی ڈلی میں بھی الیکشن ہونے ہیں آپ کیا بتائیں گے کی بیجے پی کو روکنے کے لیے ہم نے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے ان سی پی کے ساتھ جو گٹ بندن تھا وہ ایک ویچار بنائے چونکہ دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے دس نومبر کے بعد منع کر دیا تھا کہ ہم سرکار نہیں بنائیں گے جس کو بنانی ہے وہ بنا لے تو سب سے بہتر وکلپ کیا تھا کہ یہیں تینوں پارٹیاں ملا کے بہمت کا اگڑا پار ہوتا تھا تو یہیں تینوں پارٹیاں بناتی اس کے علاوہ تو کوئی پارٹی وہاں ہے نہیں تو ہم اس پر آگے بڑھ رہے تھے اور کامن مینمم پروگرام بن رہا تھا اور آن سامتی بن رہی تھی سرکار بنانے کا دعویٰ تو بہت تیزی سے کیا جا رہا ہے اور بلکل دھاک پر کیا جا رہا ہے بلکل یہ بتائی کہ آنکڑا کیسے آئے گا کیونکہ اب تو ویدھائک دل کے نیتا سے بھی ہٹا دیا گیا ہے جیت پوار کو 48 ویدھائک ان کے سمپرک میں ہے کیسے آگے کا راستہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا محمد صدی کرنے کے سمجھ میں اس سے بیک آؤٹ کر گئے تھے اور وہ انہوں نے نہیں کیا وہاں تو صرف ساتھ سیٹوں کا سوال تھا شاہ ہے ساتھ سیٹوں کا سوال تھا یا محمد کے لیے ساتھ سیٹوں کا سوال تھا ملال وہ بادوالا راجنیستک پہلو ہے یہ سمجھ داری پہلو بس اتنی پہلی کی جکر کریں گے اب یہاں تو آپ ہی بول لیجئے پریم جی سے تو دیکھئے جو جستی تھی اس سمجھ تھی جب خود دو تھاکری جی کو سرکار بنانے کے لیے بلائے گیا ہے تو اس کے بعد اس ستی میں بدلاؤ یہ آیا کہ اجت پوار جی کا لیٹر جو ہے لے کر کے ان لوگوں نے راجی پال کے سامنے رکھا اور راجی پال نے جو بھی ہے جو بھی بیواد اس میں رہے ہو یا سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھے گا اس پہ میں ابھی پچھے پڑی کو روکتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ نئی ستی یہ بنی کہ انہوں نے سرکار میں شپت لے لی اب ان کو بہومت ثابت کرنا ہے لیکن اسی دن شام تک جو اس تیتی آئی اجت پوار کے ساتھ اتنے بیدھائک کھڑے نہیں ملے ایک اشرت پوار کے گھر میں جو ان کے پاس جو میٹنگ ہوئی کانون لوگ وہاں ہی کٹھا تھے کانون بیدھائک اور سب کو لے کے آج رینیسان ہوتل میں رکھا گیا ہے وہاں پر میٹنگ در میٹنگ چل رہی ہے سرکشت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو ایسے اس تیتی میں اب مجھے نئی لگتا کہ اس تیتی میں سنکھیا کے حساب سے کوئی بڑا بدلاؤ آ گیا ہے جس سے کہ وہ بہومت ثابت ہوگا یہ لوگ تینوں دل ایک جھوٹ ہیں سرکار بنانے کے لیے تیار کھڑے ہیں کہ پہلے پلور ٹیسٹ میں وہاں پھیل ہوں گے اس کے بعد ہم سرکار بنائیں گے تو یہ آگے کہ ہمیں کورس آف ایکشن دیکھتا ہے کہ اب اس سرکار کو ایک بار پھجیت ہو نہیں ہے دیش کی جس طرح سے سنبیدان کا مجھاک اڑایا گیا ہے اس کو فیلیور ہونا ہے جتنی تیزی سے گھٹنا کرم بدلے ہیں چینج ہویا ہے اور بہت کچھ ایسا دیکھنے کو ملا ہے جو اپرتیاشت تھا ایسی ستیتی میں آپ یہ بلکل سیدھا سپاڑ مان کر چل رہے ہیں کہ فلور ٹیسٹ میں بیچے پی آنکڑا اکٹھانے کر پائے گی میں ابھی کہہ دے رہا ہوں کہ وہ فلور ٹیسٹ میں جائیں گے ہی نہیں پہلے ریجائن کر دیں گے میں پہلے کہہ رہا ہوں جی کوشش آؤ اگر نہیں کرتے یہ نہیں بات ہے بھارتی جنتہ بھارتی تو کہتی ہم آخری گئر تک انتظار کرتے ہیں ہم آخری گئر تک انتظار کرتے ہیں آج جس طریقے سے وہ بھی آپی تینیز بھاشک صاحب بھاشک صاحب ساوہ دیکھیں گے کہ 105 ان کے ہیں 13 نردلی بیدھائک ہیں 16 ان چھوٹے راجنیتک دلوں کے بیدھائک ہیں اس میں سے آپ 131 ان کے پاس ہوتے ہیں اب ضرورت ان کو پڑے گی 14 بھائک ہوں اور آج جو ان سی پی کے طرف سے سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ 41 بھائکوں کا سمرتن ان کے پاس ہے مطلب ان کے ساتھ ہیں تو یہ دیکھیں تو 14 کے آس پاس ہو رہے ہیں ان کے پاس دوسرا سیب سینہ کتنا بھی لگاؤ رکھ لے کئی کئی بار آیا ہے اور بعد میں دیکھا تھا کہ 17 بھائک ایسے تھے جنہوں نے بالٹھاکرے کے ساتھ کام کیا ہے اور وہ سیب سینہ اور کانگریس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھے اور جیسے سندیب جی بتا رہے ہیں کچھ ایسے بھائک ہیں جو بی جے پی کے تھے اور سیب سینہ کے چند پر لڑے ہوئے ہیں تو لگتا ہے کہ بوٹنگ کا معاملہ آتا ہے جب کوئی سیب سینک ایسے اور کوشش صاحب کل بہت پتے کی بات کل منتری صاحب دراصل بائٹ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ بہت سے ایسے بھائک ہیں شیف سینہ کے جو بی جے پی کے سپورٹ سے جیتے ہیں بی جے پی کا سپورٹ بیس جتنا مضبوط ہے بی جے پی کے لوگ ہیں وہ بی جے پی کی کار کرتا ہیں بڑا پرک ہے بی جے پی کے کار کرتا ہیں 105 کو 145 کرنا 40 بیدھائکوں کا سوال ہے اس لیے میں بشواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا ہے ساڑھے دس بجے کے آس پاس فیصلہ آئے گا کونڈر صاحب کا جو ہے ریکارڈ مانگایا گیا ہے اس کے بعد ایک پرکریہ ہوگی کہ ایک سپیکر نکت ہوگا کانگریس نے کہا ہے کہ جو سب سے بڑا سب سے زیادہ عمر میں جو بیدھائک ہو اس کو آپ سپیکر بنائیں تو سپیکر کی بھی ایک پرکریہ ہے گورنر بنائے گا یا کانگریس کی بات سپیکر بنے گا بیدھائکوں کی شبت گرینڈ ہوگی اس میں کتنا وقت لگ جائے 24 گھنٹے کا سمیں بی جے پی کو اور مل جاتا ہے تو وہ لگتا ہے کچھ جو خرید بروکت کے جو چارج لگائی جا رہے ہیں بی جے پی اس میں وہ سفل ہوگی سفل ہو پائے گی نشط طور سے سفل ہو پائے گی کہ کوئی جو ایجنسی آجا مجھے یہ بتائی کہ واقعی شرط پوار تو بلکل دعویٰ ٹھوک رہے ہیں لیکن جیسا کہ سنجے راوت کہا چکے ہیں کہ سو جنم لے لو آسانی سے سمجھ نہیں سکتے آپ شرط پوار جی کو مجھے یہ بتائی کہ یہ ناٹک سارا چل رہا ہے شرط پوار کے کہنے پر یا عجید پوار واقعی ایک فیکشن جو ہے ٹوٹ کر الگ ہو گیا ہے کیونکہ سپریہ سولے نے بھی اپنا ٹویٹ کیا تھا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ پارٹی نہیں ہمارے پریوار میں بھی پھوٹ پڑ گئی ہے واقعی یہ پھوٹ ہے یا آنکھوں کا چھلاوا ہے پارٹی کو سمجھ نہیں یاری چل کیا رہا ہے پٹھانیا صاحب یہ بتائیے دیوینر جی کی میٹنگ عجید پوار سے پچھلے ہفتے میں کئی وار ہو گئی شرط پوار جی سان تھے آنکھیں بند تھیں کیا ان کی ان کو میٹنگ ہے جو ہو رہی ہیں وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے کیا ان کی طرف سے رنیت ہی نہیں ہوگی کہ بی جے پی کے لیے بھی دروازے کھلے رکھیں دوسری بات جن بیدھائکوں کی بات ہو رہی ہے اتنا بڑا معاملہ رات کو ہو گیا نشن تھے بالکل کسی بیدھائک نے ان کو فون نہیں کیا رات کو نو ساڑھے نو بجے گورنڈر صاحب سے سمیہ مانگتے ہیں نو چالیس پہ بلاتے ہیں پھر سمرتن پتر جاتا ہے پھر دس بیدھائک ان کے وہاں جاتے ہیں پھر صبح سبت گھن سمار ہو ہو جاتا ہے اس کے بعد سارے سرط پوار کہنے کہ مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ سبت گھن سمار ہو گیا اتنا بڑا راجنیت گھٹنا کرم ہوا کیا سبت سینہ بھی سو رہی تھی کیا نسی پی کانگریس سارے لوگ سو رہے تھے اتنی بڑی اور دوسری بات آپ دیکھو پیوز گویل جی آج کل کہا ہے آج کہیں بھی آپ کو پیوز گویل جی نہیں دکھائی دے رہے ہیں پیوز گویل جی ہے کہا دوسرا یہاں تے بھوپندر یادب کو بھیجا گیا ممبئی کے لیے تو کیا ایسے ہی چلے گئے کیا یہ رہنیتی بلکل تینی ہوئی کہ بھوپندر یادب جی کو وہاں بھیجا گیا دوسرا گھڑکری جی نے سیدھا یہ کہہ دیا کہ کرکیٹ اور راجنیتی میں انتیم سمیہ تک کچھ بھی ہو سکتا ہے تب بھی یہ لوگ سانت بنی رہے تو اسے چاروں طرف سے اور بی جے پی کے کئی پردیس ادش نے دو یا تین بار کہا کہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں سارے گھٹنا کرمپ ہے اچھا پھر کل ملا کر لبول ہو اب یہ سمجھ آتا ہے کہ آنکڑوں کے سامنے سمویدھانک سنستاؤں کی جو مریادہ ہیں وہ تنہیں مائنے نہیں رکھتی سمویدھانک مریادہ ہیں رکھتی ہیں لیکن اس میں لوگ پول اتنے چھوڑ رکھے ہیں ان کا فائدہ ساری راجنیتک پیٹی اٹھاتی ہیں ابھی تک چاہے کانگریس کی سرکار رہی ہو وہ اٹھاتی رہی ہو یا بی جے پی اب اٹھا رہی ہے تو پہلے تو آپ لوگ پول جو چھوڑ رکھے سمجھانک چھے دیں ان کو بند بند تو کریں پائٹیاں سامنے تو آئیں اس کے لیے دوسری بات آپ کہیے نا کہ کوئی بھی بدھائیت کوئی بھی پرکتیاسی پائٹی چھوڑتا ہے تو تین سال تک اس کو چنا بھی نہیں لڑ سکتا ہے یہ آپ نیم بنا یہ پہلے آپ نے کہا کہ ایک بٹے تین لوگ جائیں گے پھر اس میں بھی لوگ جانے لگے پھر دو تہا ہی جائیں گے تب پائٹی چھوڑ سکتے کتنے آپ نیم بدلو گے اور وہ بھی نیم اس لیے بدلے جاتے ہیں میں چاہوں گا آپ تھوڑا درشکوں کو بھی بتائیں درشک بھی سمجھیں کہ 54 سیٹے کا رنسی پی کیا ہے اس میں اگر دو پھار ہوتا ہے کم سے کم کتنے بدائک چاہی ہوں گے تاکہ ان کی بدائکی برقرار مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی نی نی 41 بدائکوں کی جو جکر آج کہا گیا جو سپرم کورٹ کی سنوائی تھی اس سمیں میں اسی کو آنکھنا مان کے چل لاؤں گے ایکتالیس بدائک بھی نسی پی کے سمپرک میں نسی پی کے ساتھ ہیں سراجی کے ساتھ ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سمبرتن پالیں گے اور فلو ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے لیکن اس میں کچھ پھیر بدل ہوتا ہے اور بار بار بی جے پی کہتی آئی ہے شروع کے دن سے کہ کہا کہ سیب سینہ کے کچھ بدائک پہلے تو 46 کا آنکھڑ آیا کہ 46 بدائک ہمارے سمپرک میں سیب سینہ کے اسے بھی چھوڑیے یا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بدائک جو کیول سیب سینہ کے چناب چند پہ لڑے ہیں جو بی جے پی کی لوگ ہیں یا انہوں نے بھی اندر جا کر کے بورٹ دے دیا تو بھی فلو ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے ٹھیک ہے سندیب جی یہ بتائی کہ اب جو آپ سرکار بنانے جا رہے ہیں یہ انسی پی کی پارٹی کا سمرتھن آپ کو حاصل ہے یا آپ نے انسی پی کو دو پھاڑ کر دیا ہے دیکھیں سٹیٹ فورڈ بولیے گا دو پھاڑ ہو چکی ایک انسی پی شرط پوار کھیمہ آجیت پوار کھیمہ دیکھیں سمدھانک دسٹی کونسے میں سٹیٹ فورڈ آپ کو بتا رہا ہوں سمدھانک دسٹی کونسے میں نہیں میں آپ کو ایکچول ریالٹی بتا رہا ہوں ابھی تک انسی پی کے کسی بھی نیتا کسی بھی بیدھائک نے رائٹنگ میں یہ کبھی نہیں کہا کہ ادھر خاک رہے یا کانگریس کے سمرتھن میں ہم کھڑے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس بیدھائک دل کہ نیتا اور بیدھائکوں کا رائٹ کیا ہوا لیٹر ہم نے راجپال کو سوپا ہے دوسری چیز دوسری طرف نیتا کہہ رہے ہیں کہ ہم سرط پوار جی گنگا میں کھڑے ہو کے بھی کہیں تب بھی ہم بلیب نہیں کریں گے دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کیسے کھڑے ہیں رائٹنگ میں آپ کے پاس ہے نہیں سرط پوار پہ آپ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں پھر کیسے آپ کے ساتھ NCP کے بیدھائی کھڑے ہیں میں دابے کے ساتھ کہہ رہا ہوں NCP بھارتی انتہ پارٹی نردلی اور چھتری دلوں جو چھوٹے چھوٹے دلیں ان کے سمرتھن سے ہم 132 سے زیادہ کانکڑا پار کریں گے 172 سے زیادہ کانکڑا آپ پار کریں گے فلوٹس بھی آپ کلیر کر جائیں گے بلکل آپ آشوست ہو چکے کہ سرکار آپ کی بنے گی چاہے ڈگر کوئی سی بھی ہو ڈگر پر کوئی بھی راستہ یا کوئی بھی ہتھیار آپ نے اپنایا ہو اس سے آپ کو کوئی گلہ نہیں ہے دیکھیں سر اگر ہتھیار اپنے آنے کی بات ہوتی تو دیون فلن بیس جی یہ نہ کہتے کہ ہمارے پاس آنکھلا نہیں ہم سرکار نہیں بنائیں گے کہیں نہ کہیں دیون فلن بیس جی جب لائک مائنڈڈ لوگوں نے جنہیں لگا کہ مہاراستہ کے اتنا سرکار بننا جروری ہے اور کانگریس اور سیف سینا صرف نورہ کستی کر رہے ہیں ان کے کومن مینمم پروگرام ڈیفائن نہیں ہو پائے گا اور جس طریقے سے بارہ دن کا پورا انہیں سمیمی آج بھی آج بھی اگر یہ چاہیں تو بیدھائیقوں کی پریٹ کروا دیں آج بھی کہیں نہ کہیں انہیں اسی دن سپت مل جائی اجید پوار پر اتنا بھروسہ بار بار وہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں تو آپ کا بھروسہ اور جاگا آپ صرف اجید پوار کی بات کیوں کرتے ہیں آپ اس سرط پوار کی اس بیان کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں جس منہوں نے کہا کہ ہم بھاچبہ کو بار سے سمرتن دینے کے لیے تیار ہیں 2014 کی بات کریں آپ پردھان منتری جی سے سرط پوار کی میٹنگ کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ اپنی پتستہ کے لیے جو بھی کورٹ ساکش مانگے گا ہم جو بھی ہے انہیں دیں گے اگر کورٹ کو لگتا ہے چکی پسوائے کورٹ دیکھیں مخمنتری یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا کون دوسی ہے یا نئی دوسی ہے مخمنتری ہے سرکار کا کام کورٹ کو جو بھی انہیں سب دھائیں چاہیے وہ دینا ہے اور اس کے بعد کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کورٹ اگر سجا دیتا ہے تو چکی پیسنگ کریں گے آج رلو جی بھی پیس رہے ہیں کل عجید پوار جی بھی پیس رہے ہیں اور اگر کورٹ بری کرتا ہے آج بہت سے لوگ جمانت پہ بھی گھوم رہے ہیں اب وہ تو کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے جب بریم کمار جی اس سب میں پاور پلے کرتے رہے شرط پوار مجھے ذرا ان کا کردار سمجھائیے اور شیو سینا جو کی سی ایم بنوں گا سی ایم بنوں گا ہماری پارٹی سے سی ایم ہوگا میرے من میں یا دوسروں کے من میں یہی آیا کہ شرط پوار جی نے کوئی گین تو نہیں کر دیا کوئی ایسا کھیل تو نہیں کر دیا اور آپ کو یاد ہو کہ شیخ منو سنگھوی جی کا بھی ٹویٹ آیا تھا کہ تو سی گریٹ ہو تو یہ سارا شک جو ہے شرط پوار جی پر گیا تھا لیکن میں نے ترنت تیوی چینلوں میں بھی میں نے اپنی رائے رک دی تھی صبح میں ہی میں نے یہ کہا تھا کہ شرط پوار جی پر افسروات کا آروپ لگتا ہے لگ سکتا ہے راجنیتک روپ سے لیکن وہ جھوٹے نہیں ہیں یہ میں نے راجنیتک جیون میں ان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے انہوں نے ایک دن پہلے اگر ادھاو تھاکرے کو کہہ دیا تھا کہ یہ سی ایم ہوگے تو اگلے دن یہ گھٹنا ان کی جانکاری میں نہیں ہوگی اور وہ اس ساجش کا حصہ نہیں ہوگی یہ میں نے دعوے سے کہا تھا اور دیکھئے صبح سے شام ہوتے ہوتے وہ بات میری بھکتہ نکلی کہ شرط پوار اس ساجش میں شامل نہیں اور اجید پوار جو ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے وشواس میں نہیں لیا جاتا اور اس بہا پہ درسل وہ جو بہانہ پٹیکسٹر ڈونڈ رہے ہیں میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ وہ مکہ منتری رہے دو دوبار وہ مکہ منتری رہے سالوں سے وہ سانسد رہے اور بارہمتی سے اس بار پھر سے ویدائک ہیں مرکو یہ بتائیے کہ سب کچھ تو پارٹی اور پارٹی اب جو تین پارٹیوں کا گھڑ بندن بننے والا تھا اس میں بھی وہ ڈپٹی سی ایم کا امیدوار انہیں بنانے جا رہے تھے بابجود اس کے اجید پوار صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی میں ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا حوالہ دے کر آپ دوسری پارٹیوں میں جا کر سرکار بنائیں گے اور وہاں کے سرکار نمائندے بن جائیں گے یہ کیسے پچا پائی گے اب ان سی پی کا حال کیا ہونا ہے حشر کیا ہونا ہے مجھے یہ بتائی گے اس چیز کو آپ سپریہ سولے جی کے بیان سے دیکھئے کل ہی انہوں نے بیان دیا تھا کہ میری پارٹی اور پریوار دونوں ٹوٹا ہے تو یہ نشچت روپ سے یہ جو ہے کوئی پبلک ڈومین میں بھی بات آئی ہے کہ اجید پوار جی اور سپریہ سولے کے بیچ میں وہ ایسی نہیں بنتی وہ اپنے بھتیجے کے سیٹ پہ چناؤ لڑنا نہیں چاہ رہے تھے تو ساری چیزیں پریوار کے بیچ میں یہ کمجور کڑی کے روپ میں یہ رہا ہے اور اسی وجہ سے اس کمجور کڑی کو بی جی پی نے سادھا بھی ہے یہ فیکٹ ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو اس حساب سے اجید پوار اس پالے میں گئے ہیں لیکن اب دیکھئے کہ کیا ہونے والا اگر دیکھے یہ سب سے تو ابھی شیخ جی میں یہی آپ سے بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو واقعی اب اجید پوار تو چھوڑیے شرط پوار جی کی نیت پر پوری طرح سے شک ہو چلا ہے کیونکہ ادھر دیکھئے سندیب دیویدی جی کے حق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 170 یا 200 کا آنکڑہ پار کریں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 3-3 پارٹیوں کا آپ کے ساتھ ابھی چاروی مرش چل رہا ہے لیکن آپ میں بلکل وشواس کی اتنی کمی ہے کہ آپ کہہی نہیں پارے کچھ اس کا مطلب یہ لگ رہا ہے شرط پوار کی نیت پر آپ کو شک ہو چکا ہے نہیں ہمیں شرط پوار جی پر وشواس ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوٹیے ڈبا کے رہے ہیں ایک تالیس ہمارے ساتھ ہیں کل چوون ودھائک ہیں ان سی پی کے اس میں سے اگر انہوں نے کہا دسی گیارہ ہو سکتے ہیں اجید کے ساتھ تو تو بھی تیرالیس چوالیس بستے ہیں تو بھی ہم بہومت کا آکڑا پار کر لے جائیں گے فلو ٹیسٹ میں اگر ان کے ساتھ دسی گیارے چلے جاتے ہیں اس کے بعد تو یہ یہ کہنا کہ سرط پوار جی بھروسہ نہیں یہ غلط ہے میں اس کو نہیں ماتا ہمیں کاشک صاحب کانگریس کی ستیتی چھوڑیے اب باقی جو تین پارٹیوں کی ویچار ویمر چل رہا تھا یہ تو طریقے سے دعویٰ نہیں ٹھوک پا رہے حالانکہ احمد پٹیل صاحب اور ملکہ رجون کھڑ گے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سرکار ہماری ہی بننی چاہیے ہمارے پاس ہی آنکڑا ہے بیجے پی پاس کوئی آنکڑا نہیں ہے اور یہ سب ماتی برہم کیا گیا ہے اور فرضی لیٹر وہاں جا کے سوپ دیا گیا ہے مجھے یہ بتائی کہ آپ کس طریقے سے فروٹیس جب ہوگا یہ جو گڑ بندن بننے والا تھا مہا وکاس اگھاری جو ہے اس کی سٹیڈیجی کیا رہی پٹھانیا صاحب کل جو کچھ ہوا اور اس کے بعد پریس کانفرینس ہوئی تو پریس کانفرینس پہ کانگریس سمبلت کیوں نہیں ہوئی کانگریس نے الگ سے پریس کانفرینس کیوں اس کو کل تک بھی تھا کہ ہم سرات پوار پر بشواس نہیں دستکتے ہیں کچھ نہ کچھ کھیل ہوا ہے اس لیے ان کو پریس کانفرینس دوسری جگہ کرنی پڑی اکیلے کرنی پڑی دوسرا سب سے پہلے احمد پٹیر کا کیا بیان تھا کالے پرنوں میں لکھایا جائے کہ ہم کو سرکار بنانے کے لیے گورنر صاحب نے کیوں نہیں بلائیا یہ کانگریس کے منہ میں ابھی بھی ٹیس ہے کہ ہم کو سرکار کے لیے کیوں نہیں بلائیا دوسرا جب صرف سہنا کو سرکار بنانے کے لیے بلائیا تو انہوں نے سمرت پتر نہیں دیا جب ان سی پی کو سرکار بنانے کے لیے بلائیا تو گد گد تھی ان سی پی اور ان سی پی یہ سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے مکھ منتری ہمارا ہوگا کانگریس کے اور سب سے نا کی مجبوری ہوگی کیونکہ سب سے نا کا سمیں نکل گیا اب ہمیں سمرتن مل رہا ہے ہم مکھ منتری بنائیں گے تو یہ جو بشواس اور ابشواس کی جو کڑی تھی وہ تھوڑی سی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی ڈگ مگا رہی تھی اور سارے لوگ کھل کھل رہے تھے اپنا دوسرا آپ بتائیے کہ کانگریس نے دیری کی نشط طور سے دیری کی لیکن اس دیری کا فائدہ کانگریس کو ملا کہ بارہ سے چودہ پہ آگئے کاملیٹ منتری پہ ایک اپ مک منتری کے پہ بھی آگئے جو پہلا اپ مک منتری کا پتنی ملا ہے جو چیزیں چل رہی تھیں کہ ہمیں کیا ملے گا چلے ٹھیک ہے آخری سوال چھوٹا چھوٹا کمنٹس صحیح کون غلط کون یا کون صحیح کون غلط چھوٹیس بات آپ سے جاننا چاہوں گا جو پترکار ہیں انہی سے جاننا چاہوں گا یہ سپرم کورڈ نرنے کرے گا لیکن میں پھر دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ گورنر سامنے جو ڈیسیجن لیا ہے وہ سمیدھانک روپ سے ٹھیک لیا ہے کیونکہ اس سمیدھان تک نیتا تھے انسی پی کے پترونوں نے سوپا ہے تب تک کوئی دکت نہیں تھی لیکن بی جے پی نے جو رات کے اندھیرے میں ساری چیزیں کی وہ تھوڑا سا کوششن مارک ہے جو جلدواجی کی ہے بھلے ہی راج بھون صحیح یہ سابقی طریقے سے مورال طریقے سے اگر کہیں تو وہ بات اتنی ٹھیک نہیں تھی گھڑ بندن کی جو تین پارٹیوں گھڑ بندن لگا تھا یہ قوائد کر رہا تھا کہ کس طریقے سے سرکار بنا لی جائے اور اب جبکہ آپچاری کو اعلان کرنے والے تھے اس وقت بی جے پی نے جس طریقے سے یہ پوری گیم پلٹی ہے اسے دو نظریوں سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن نظریہ آپ کا اپنا خود کا ہوگا آپ بھی ڈیسائیڈ کریں گے دراصل کون صحیح اور کون غلط دیجئے اجازت بنے رہی آرنائین ٹیوی کے ساتھ نمسکار اس سے زیادہ لوگتنطر کا مزاق نہیں ہو سکتا پی جے پی کو سکست دینے کے لیے کیونکہ کونفیڈنس ووٹ آئے گا اس میں ہم تینوں پارٹی ساتھ سار ویڈان سبا کے پٹل پہ ہارے گی سار ویڈان سبا کے پٹل پہ ہارے گی